مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی نبی اور سیدی کے اکبر کی جیرت تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے جہاں پر بار بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے خود کو اللہ کے راستے سوپ دو پھر چمکتی ہوئی قسمت کو دیکھو کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دخ اپنے دل میں سما لیتے ہیں لیکن اپنے گم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو ذکرِ الہی کی طرف لپکو اور خریدو فروقت چھوڑ دو تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو جو دوسروں کے گم سے بے گم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناو کوشش کرنا مت چھوڑو یقین رکھنا مت چھوڑو کبھی حمت مت ہارو تمہارا دن بھی آئے گا ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے جسمانی مرج پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرج پرہیزگاری سے جاتے ہیں دولت خرچ کرنے کے لیے ملتی ہے جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حق دار نہیں دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں بلکہ ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں عوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے جو عورت کی قدر نہیں کرتا میرے خیال میں وہ سب سے بڑا بے اوقوف ہے بات ہمیشہ تمیج سے اور اعتراج دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو حیوانوں کے موہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں الفاظ کو نکھارو آواز کو نہیں کیونکہ پھول بارشوں میں کھلتے ہیں نہ کی توفانوں میں جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی عارضو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ پاک مرتے وقت ہماری زبان پر یہ کلمہ نصیب فرما آمین آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے یا اللہ ہم سب کی ماں کو سلامت رکھے اپنے رب کا کرم دیکھ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں اللہ صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رج کو بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو کیونکہ اس سے کینا دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گریبوں کو کھانا کھلاو اور ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے اللہ کو بھول گئے لوگ روزی کی فکر میں تلاش رجک کی ہے اور رجک دینے والے کو ہی بھول گئے مشورہ لینا بری بات نہیں مگر اس پر بگیر سوچے سمجھے عمل کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے ہزار گلتیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی ایک کی گلتی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو مگر اس پر بگیر سوچے پیار کرتے ہو موسیقی